وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بڑے شاپنگ مال سنٹورس میں لگی آگ پر کابو پا لیا گیا جس کے بعد کولنگ کا ملچاری اسلام آباد سے نمائندہ سن ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق آگ کے شولوں نے شاپنگ مال کی آرپلورز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر برگیٹ اور ریسکیو کی آرپ جبکہ میٹرو پولیڈرن کی تمام بارہ گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف رہیں اسلام آباد پولیس کے مطابق آگ بجانے کے لیے ہیلیکوپٹر بھی تلب کیا گیا تھا جبکہ لوگوں کو مال سے نکالنے کے لیے اگبی دروازے کا استعمال کیا گیا وارٹر سپلائی کے ٹینکر بھی متاسٹھا جگہ پہنچائے گئے ریسکیو کی مدد سے اس شاپنگ مال میں مجود تمام افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا سیل کر دیا جائے گا آگ لگنے کی وجوہات کی تحقیقات تک امارت سیل رہے گی جس کے بعد کسی کو بھی شاپنگ مال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی مال انتظامے کے مطابق نیجی مال میں آتی زدگی شاپنگ مال کے اندر فائر فائٹنگ سسٹم مکمل اپریشنل ہونے کے باعث آگ پر جلد کابو پانے میں مدد مری آگ پھڑکنے کے فوری بعد ہی بیس افراد پر مشتمل فائر فائٹنگ ٹیم نے آگ پھڑکنے کے عمل میں حصہ لیا مارک کے بیرونی حصے میں آگ پھیلنے پر فوری فائر برگیٹ کو بھی بلا لیا گیا مارک کے اوپر والے فلورز پر آگ پھڑکنے کے لیے فائر برگیٹ سے مدد تلق کی گئی وفاقی وزیر اداخلہ رانہ سناؤلہ نے اسلام آباد کے نیجی مال میں لگنے والی آگ کا نوٹس دیتے ہوئے اسلام آباد انتظام یا فائر برگیٹ کے عملے کو آگ پر کابو پانے کے لیے تمام مسائل استعمال کرنے کی ہدایت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ آگ کو جانے کے لیے متعلقہ محکموں سے ہیلیکوپٹر کی سہولت سے بھی استفادہ کیا جائے مال میں فنسے تمام افراد کو بحافظت نکارا جائے مال میں آگ لگنے کو بجوہات کا جائزہ لے کر تمام ذمہ دران کا تیعن کیا جائے آگ لگنے کی مفصل ریپورٹ جامی تحقیقات کے بعد وزرات داخلہ جمع کروانے کا حکم نامہ بھی اجاری کر دیا گیا